کہنا دے بادشاہ امام الزمانہ دے آمد و سلام تواسد و آدھو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم کول ولیک الحجت ابن الحسن صلواتوکا علیہ وعلا آبائی فی حضر سعات و فی کل سات من ساتلیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلن اینن حتیات اس کے نہو ارزکا توان و تمتیہو فی حتویلہ یا رب محمد وعال محمد یا صحب زمانت رکنی یا صحب زمانت کہنا دے بارس کہنا دے بادشاہ امام زمانت و ریس جشن مقدس آیا منظورت مقبول فرمائے کہنا دے بادشاہ ساریاں نوکریاں کون ساریاں غلامیاں کو شرف قبول یہ تطاف فرمائے اس کریم کہنا دے آمد دے صدقہ جتنے مولد منن علیہ اس بار گاہت شامل ہو یا جت مولد منن علیہ وسط پہن مالک کہنا دے کریم کہنا دے آمد دے صدقہ انہ کو تمام دنیاوی دکھاں تکلیفہ مصیبت دے بامان کہنا دے بارس کہنا دے بادشاہ وارس سارے اتراضی ہوئے اللہمہ صلی اللہ محمد و عز فرمائے ایک ایسی محبت اور خلوص نال سلوات تپڑو جو مالک سجن نوکریاں کو شرف قبول اپنے حلالی حمرہ دا ثبوت لیو اپنے مرہومین دی بلندی درجات واسطے سلوات پڑو بس کوئی انتظار نہیں کوئی خطبہ نہیں کوئی تمہید نہیں سب تو پہلے جتنے موالیاں نے حیدر اقرار تشریف فرماؤ کریم ایک کہنا دے آمد دی توہ کو مبارک ہوئے بسم اللہ کرو ہمیشہ مبارک ہوئے توہ دی طرف وکیل بن کے اپنے شہنشاہ بادشاہ امام زمانہ بادشاہ دی بارگاہ دے وچ دادے پاک دی آمد دی مبارک آباد پیش کردنے بادشاہ قبول فرماؤں بادشاہ توارے سارے اترازی ہوئے بس کوئی انتظار نہیں بے چین دنیا کو چین آگیا ہے بچھلے زمدہ کھنات دوارس زندگی درازی ہوئے مالک رازی ہوئے امام زمانہ رازی ہوئے زندگی درازی ہوئے مولا دی قسم میں رازی ہاں بھائی تنھو کر سمجھ کے بڑی محبت نال پر سن دےو بڑی عقیدت نال پر سن دےو میں بسم اللہ کرنا بے چین دنیا کو چین آگیا ہے دھرتی تین آگیا ہے بے چین دنیا کو چین آگیا ہے جو عرصے دھرتی تین آگیا ہے اور جڑا کھانے کعبے دی زینت ہے باکر اندے گھر دی زینت حسین آگیا ہے کیا بات ہے یار دھواری محبت کیا بات ہے میں بسم اللہ کر رہا بے چین دنیا کو چین آ گیا ہے جو عرصے دھرتی دھین آ گیا ہے جڑا خانے کعبے دی زینت ہے باکر اندھے گھر دی زینت حسین آ گیا ہے بچھے دی و trov تھی مالک راضیوں نے علی کے نورِ نظر قبلہ تین بنے توجہ چاہستا نیاز علی کے نورِ نظر قبلہ تین بنے جنابِ احمدِ مرسل کے دل کے چین بنے جنابِ احمدِ مرسل کے دل کے چین بنے توجہ چاہستا پہلے بندے تو آخری بندے تک جنابِ احمدِ مرسل کے دل کے چین بنے جمالِ زرفِ محمد کمال فو کن فیہ کون توجہ doin détہ توجہ نہیں رہی پڑھ دا میں پڑھ کیونکہ تاروں دیئے زاکر دی تاری ترٹویں دیئے تو مومن دی تاری ترٹویں دیئے زندگی تراتوں نے جمال زرف محمد کمال کن فیہ کون جمع یہ حسن ہوئے جب تو پھر حسین بنے مالک راضی زندگی تراتوں نے کیا بات ہے تھوڑی محبت حیدری بچ رضی منت تھوڑی مالک راضی منہ امام زمانہ راضی منہ اے محبتہ نالا کیتتنال جو ہے بیٹھے ہو وجہ کیا ہے تو ایکو کیڑی شہ گھن نائی اس بار کہا دے وچھ ایسی سونی خوشی تے پیارے منظر پیارے نظارے پیارے انتظام کی تے گئے ہیں وجہ کیا ہے کیا سبب ہے وجہ کیا بڑھئے یہ عشق مثل زہیر ابن کین زندہ ہے ہر بندے نہیں سمجھنی میری گا میں بسم اللہ میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں زندگی در آز ہونے یہ عشق مثل زہیر ابن کین زندہ ہے یہ عشق مثل زہیر ابن کین زندہ ہے اے یہ کعبہ وجہ قبلتین زندہ ہے توجہ چاہتا ہے یہ کعبہ وجہ قبلتین زندہ ہے اے اسی لئے میں الجھتا ہوں ہر یزید کے ساتھ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں حسین زندہ ہے مالکہ 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 اے داری نا 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 بس میں بسم اللہ کروں میں کسی در آدم سون ہی رنگ سون ہی ٹائم سون ہی انداز سون ہی نوکری دے میں بسم اللہ کروں کریمِ کہنات کہنات دبوں وڈا کریمِ حسین بات سے اللہ دی کہنات چھ جیندہ سہارا نا ہوئے اکبر دا پاک بابا دے اوندہ سہارا میں حسین بسم اللہ بھئی یہ تو میں دا انداز ہے نا پیر مصطفیٰ جا پیر آپ نے ٹائم دا دی میں بار ہے نا میرے پڑھن دا دی میں بار ہے ہمیں خود ہے میں جانا ہوں زندگی عید ہے کھلد کی وعدیوں میں 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 عید نہیں زندگی جات پلانٹ گھر گھر نہ رہا ہے عیدالی ایڈ ہے خلد کی وادیوں میں ایڈ ہے خلد کی وادیوں میں تب بیتہ گھبر آمرد نہیں لا گئی ایڈ ہے خلد کی وادیوں میں کون وداhd ہے مدینہ گلیاں جناب سلمان صحب ایمان گلیاں دوہ جتا اُڑ دے ودن تڑے کی ودن عید ہے خلد کی وعدوں میں ہر طرف نور ساچھا گیا ہے عید ہے خلد کی وعدوں میں ہر طرف نور ساچھا گیا ہے ہر طرف نور ساچھا گیا ہے سین زہرہ میں عمران بلک ہے سین زہرہ میں عمران بنک ہے آج مولا حسینہ گیا ہے مالک راضی ہونے مالک راضی ہونے مالک راضی ہونے امام زمان کیا بات ہے یار تھوڑی محبت دی کیا بات ہے تھوڑی عقیدہ دیمہ بسم اللہ کرنا جناب سلیمان مدینہ گلین دور دے و دن لوگوں دے پاسے دیکھ کے وعدہ دیں زکرِ حسینہ آج کا انمان دوستو بچھے دیمان دور دیں مالک راضی ہونے کہنا دباد سارا راضی ہونے قبل علامہ صحب دیامت ایک سونی سلوات پڑھو اللہ ہمار زندگی در آدھ ہونے کہنا دباد سارا ذکرِ حسینہ آج کا انمان دوستو قرآن کی ہے گود میں قرآن دوستو زندگی آمان یار بچھے دیوں دوارے کیا بات ہے مالک راضی ہونے زکرِ حسینہ آج کا انمان دوستو قرآن کی ہے گود میں قرآن دوستو باز میں محمدی میں ہے وجدان دوستو باز میں محمدی میں ہے وجدان دوستو کر لو سبھی بہشت کا سامان دوستو جسلِ حسینہ آج محمد کی عید ہے جسلِ حسینہ آج محمد کی عید ہے جو خوش نہیں ہے آج وہ بندہ یزید ہے زکرِ حسینہ آج کا انمان دوستو قرآن کی ہے گود میں قرآن دوستو باز میں محمدی میں ہے وجدان دوستو جسلِ حسینہ آج محمد کی عید ہے جسلِ حسینہ آج محمد کی عید ہے جو خوش نہیں ہے آج وہ بندہ یزید ہے مالک راضیوں نے زندگی عید ہے جو خوش نہیں ہے کہنا آج دا بادشاہ راضی کیا بات ہے یار تھوڑی محبت زندگی عید ہے جو خوش نہیں ہے مالک راضیوں نے این دے تو بڑھ دا اگلا مصرہ نیاز حسین خدا رہے خدا رہے مہربانی کرے سو علامہ صاحب جلدی دے بچند انہا قلما اجازت منگی ہے زندگی دے رہے خون تے کہنا آج دے کمت دے شیر ممبرِ حسینے کریمِ کہنا آج دے جشنے کریمِ کہنا آج دے آمد دے راتے ممبر تے کھڑ کے دعوے نال پیادا ماں پتری نہیں جا جنا بندہ شیر پھچا گئے زندگی دے رہے خوش نہیں ہے جنابِ سلیمان دے وزن لوگ پوچھنے سلیمان ایڈا وڈا خوش ہیں تیری خوشی تی انتہا نہیں اور سنڈے کھڑ لگے ہیں بندی حاشم دے حویلی دے بچ بہت بڑا رش ہے بڑی تعداد مجود دنیا ہے جنابِ سلیمان دے کن صرف دنیا دے وزن نہیں ارشان دے واسی بھی آئے ہوئے ہیں مالک راضی ہے یار زندگی دے رہے ہیں زندگی دے رہے ہیں جنابِ سلیمان بڑے نازوں انداز نال بڑے فخر نال دنیا دے پاس دے رہے ہیں اترا ہوا ہے ارشم اللہ علی کے گھر کیا بات ہے یار سلیمان زندگی ہوئے یار مالک راضی ہے بچ رہے ہیں کیناد بادشاہ راضی اترا ہوا ہے ارشم اللہ علی کے گھر اترا ہوا ہے شم اللہ علی کے گھر تقسیم ہو رہا ہے تب اللہ علی کے گھر بادشاہ راضی اترا ہوا ہے ارشم اللہ علی کے گھر تقسیم ہو رہا ہے تب اللہ علی کے گھر دیکھا گے کیا رب کا تجلہ علی کے گھر دیکھا گے کیا رب کا تجلہ علی کے گھر دیکھا گے کیا رب کا تجلہ علی کے گھر آیا جسن حسین میں اللہ علی کے گھر مالک راضی ہے زندگی ہوئے کیا نبیشنس مالک راضی ہے کیناد بادشاہ راضی زندگی ہاتھ راضی مالک راضی زندگی دیکھا گیا ہے رب کا تجلہ علی کے گھر ہے دیکھا گیا ہے رب کا تجلہ علی کے گھر آیا جسن حسین میں اللہ علی کے گھر آیا ہوں جاگی میں اللہ علی کے گھر سجدہ میں ہے جبین یرو ہے ازول کی سجدہ میں ہے جبین یرو ہے ازول کی سدرہ بنی ہوئی ہے حویلی بطول کی اچھا اتنے بیٹھے ہوئے